اسلام علیکم پیارے دوستوں کیسے آپ سب انوکی کہانی ہے سیوین اور سکس کے نئی اپیسوڈ میں میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں آج ہم ایک نئی کہانی سننے جا رہے ہیں جس کا نام ہے دعا کی فضیلت کی ایک کہانی میری خود کی لکھی ہوئی ہے کراچی کے ایک بڑے علاقے میں خوشحال کرانا آباد تھا اس گھر میں میاں بیوی دو بیٹے ایک بیٹی تھی سارے کے سارے چھوٹے بیٹے کے سب نمازی پریزگار تھے رب تعالیٰ کی باتت کرنے والے تھے ان کی سب سے بڑی بیٹی جس کا نام آئیشہ تھا وہ ماباب کی بڑی فروافردار تھی جو کام بھی ماباب بولتے وہ فوراں اس کو کر دیتے تھی ایک دفعہ آئیشہ اور اس کے گھر والے ایک خاندانی دعوت میں جا رہے تھے تو گھر کو بند کرنے کی ذمہ داری آئیشہ کی ہوتی تھی اببو نے کہا بیٹا آئیشہ اپنے مین روڈ لوگ کر دیا اببو کی ہدایت کے مطابق آئیشہ چیک کرنے کے لیے اور اس کی صرف سفید آنکھیں اور سفید دانت چمک رہے تھا اور وہ مسلسل گھور کے آئیشہ کو دیکھ رہا تھا آئیشہ پہلے تو گھبرائی پریشان ہوئی کہ میں نے یہ کیا دیکھ لیا پھر اس کے بعد اس نے اپنے آپ کو سمالتے ہوئے زور زور سے آیت القرصی پڑھنا شروع کر دی آیت القرصی کی فضیلت یہ ہوئی کہ اس بچے نے زور سے چیخ مار کر جہنا وہ جاں باک ہو گیا اور وہ جل کر راک ہو گیا پہرے بچوں ہم سب کو قرآن شریف کی خاص خاص آیتیں یاد ہونا بہت ضروری ہیں اگر آپ کو میری کہانی اچھی لگے تو انوکی کہانی 786 کے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور کہانی کے بارے میں کمنٹس میں بتائیے اسلام علیکم